پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ پولیس کا ایک ایجینٹ ویچیورا ڈرکس کے بڑے کاروباری برجٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ برجٹ کو کسی بھی قیمت پر گرفتار کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پیچھے پڑے ہیں چار لوگ جو اس کی ہتھیا کرنے سے بھی نہیں چکنے والے کون ہیں یہ لوگ جس سے دو بار بچ کر وہ نکل بایا ہے اور اب بچ کر انسپیکٹر برائک سے جا ملا تو آگے کیا ہوتا ہے آئیے سنتے ہیں مسٹر ویچیورا آپ کو کیسے یقین ہوا کی آپ کا پیچھا کرنے والے برجٹ کے آدمی ہیں اور کون ہو سکتے ہیں وہ بولا وہ میتھیوز کی ہتھیارے تھے انہوں نے میتھیوز کی ودوہ کے بارے میں پوچھا تھا یہ سن کر برائک بھی سوچ میں پڑ گیا اس نیک الیبوم ویچیورا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا آپ اس الیبوم کو دیکھئے اگر اس میں آپ پر حملہ کرنے والوں کی تصویر مل جاتی ہے تو آپ کا برجٹ پر آروپ لگانا ٹھیک ہوگا ویچیورا کو الیبوم میں دو لوگوں کی تصویر مل گئی تھی جس میں ایک آدمی کا نام کرٹ اور دوسرے آدمی کا نام ہنری تھا یہ دونوں برجٹ کے آدمی تھے انسپیکٹر نے مارسلز پولیس کا نمبر ڈائل کیا اور اسے کارٹ اور ہنری کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کو کہا پھر ایک آئیک ہی اس نے وارنٹ روک دیا کیونکہ کارٹ اور ہنری نام کے دونوں آدمی مارسلز سے باہر گئے ہی نہیں پھر وہ پیریس میں ویچیورا پر حملہ کیسے کر سکتے ہیں یہ سوچ کر ویچیورا بھی چوک پڑا پھر اسپیکٹر برائٹ نے اسے برزرڈ سے دور رہنے کی سلا دی اور بتایا تم سے پہلے ایک آدمی نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا مجھے اس پیشیور قاتل کا نام جاننا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ویچیورا نے کہا وہ سیدھے کانٹیکٹ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے تو اس کی میڈییٹر کی تلاش کرو میں مو بانگے دام دوں گا ٹھیک ہے میں پتہ لگاتا ہوں اسپیکٹر برائٹ نے کہا اگلے دن اسپیکٹر برائٹ دیرے نام کی ایک آدمی سے ملے جو ہٹے کٹے شریر والا تھا اپنا انٹرڈیکشن دیتے ہو اس نے بتایا میرا ایک دوست آپ سے ملنا چاہتا ہے کس لیے میں یہ صاف نہیں بتا سکتا لیکن اس سے ملنے پر آپ کو فائدہ ہی ہوگا آپ نے میرے لئے بزنس جھٹانا کب سے شروع کر دیا اس کام میں مجھے نجی دلچسپی ہے اگر آپ نے وہ کام کر دیا تو میں آپ کو بھروسہ دیتا ہوں کہ فرینچ پولیس آپ سے تحقیقات نہیں کرے گی وہ آدمی کون ہے ایک امریکن پولیس صدیقاری پھر برائٹ دیرے سے ملاقات کا وقت اور جگہ بتا کر وہاں سے چلا آیا اسپیکٹر برائٹ اور ویچورا اگلے دن پارک میں دیرے کی آنے کا انتظار کر رہے تھے جیسے ہی وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا تو ویچورا نے اسے پہچان لیا وہ اس کا ایک پورانا دوست تھا ان دونوں کو گلے مزدے دیکھ کر انسپیکٹر برائٹ بھی حیران رہ گیا دیرے کیا تم یہ کام کرتے ہو ویچورے نے پوچھا ہاں یار اس لائن میں کام تھوڑا اور پیسہ زیادہ ملتا ہے دیرے نے کہا باتشت کے بعد ویچورا نے ایک تصویر نکالتے ہوئے سے دکھائی اور پوچھا اسے ٹھکانے لگانے کا کیا لوگے پچیس ہزار اس نے بتایا بس تم مجھے اس کا نام اور پتہ بتا دو یہ مارسلز میں رہتا ہے اور اس کا نام ہے جیکوز برزرڈ ادھر جیکوز برزرڈ سائی ادھر جیکوز برزرڈ شاہی انداز میں اپنی بیٹی لیوسین اور اس کی رکھل میری کے ساتھ بیٹھا رات کی پارٹی کی تیاریوں کی پلاننگ کر رہا تھا اچانک اسے وہاں سے اٹھ کر جانا پڑا وہ کومیٹ سے بات کرنے گیا ویلسن بھی اس کے پیچھے چلا آیا وہ تینوں ایک کمرے میں آ گئے تھے کرڈ کہاں ہیں برزرڈ نے پوچھا پیریس میں کامیٹ نے بتایا وہ وہاں ہنڈی کے ساتھ ویچیورہ کا انتظام کرنے میں لگا ہے ہنڈی اور کرڈ کو فوراں یہاں بلالو ہمارے مال کلدان یہاں پہنچنے والا ہے میں نہیں چاہتا کہ ہمیں اس میں مشکل کا سامنا کرنا پڑے برزرڈ نے کہا ویچیورہ سے ہم بات میں نپٹیں گے برزرڈ سے بات کرنے کے بعد کامیٹ لازار سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا جو ایک کار گیرات چلاتا تھا وہاں پہنچ کر اس میکینک سے پوچھا مسٹر لازار کو بلا دیں گے پلیز اب بھی بلا دیتا ہوں مسٹر کامیٹ اس میکینک کے موہ سے اپنا نام سن کر وہ چوک پڑا اس نے پوچھا تمہیں میرا نام کیسے پتا میں نے ایک بار آپ کی گاڑی کی مرمت کی تھی اس نے بتایا تمہارا نام جارج فوریر کچھ دیر بعد ہی وہاں لازار آ گیا وہ کامیٹ کو ایک کمرے میں لے گیا اور دونوں کرسی کھیچ کر بیٹھ گئے کامیٹ نے بیٹھتے ہی جارج فوریر کے بارے میں پوچھا تو لازار نے بتایا کہ وہ چھ مہینے سے اس کے پاس کام کر رہا ہے لیکن ان چھ مہینوں میں اس نے کامیٹ کی گاڑی کی مرمت نہیں کی تھی جسے سن کر کامیٹ شک میں پڑ گیا سمجھ میں نہیں آتا وہ تمہارا نام کیسے جانتا ہے لازار نے کہا میں آج ہی اس کی چھٹی کر دیتا ہوں نہیں کامیٹ نے کہا اگر وہ واقعی کسی کا بھیجا ہوا جاسوس ہے تو ہمیں اس پر نظر رکھنی ہوگی اگر تم نے اسے نکال دیا تو جس کسی نے اسے یہاں بھیجا ہے وہ اس کی جگہ دوسرا آدمی بھیج دے گا میں اس پر نظر رکھوں گا لازار نے کہا تم یہ بتاؤ کہ یہاں کس مقصد سے آئے ہو اٹھارہ تاریخ کو ہمارے پاس مورفن کا اکمال پہنچ رہا ہے تین چار کے بیچ ہم اسے تمہارے پاس پہنچا دیں گے کامیٹ نے بتایا کتنا مال ہوگا چار سو کلو گرام اتنی ہیروین کے لیے ایکسٹر انتظام کرنے پڑیں گے یہ تمہاری پرابلم ہے یہ کہکر کامیٹ ڈوٹ گیا اس کے جانے کے بعد لازار ایکسٹینشن لائن پر کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا تب ہی اس نے فیریر کی آواز سنی وہ گوھر سے اس کی باتیں سننے لگا اسے پتا چل گیا کہ فوری آر ایک پولیس کا جاسوس ہے کامیٹ نے ترانتی یہ انفومیشن برجٹ تک پہنچا دی تھی کہ اس کا ایک میکینک ایک جاسوس ہے اسٹیپ ویچورا نے اپنے سیکریٹری لارا کے ہاتھ بینک سے پچاس ہزار روپے نکلوا لیے تھے وہ روپے اس نے آندھرے دیرے کو دینے تھے اس نے دیرے کو پھون کیا اور اسے پارک میں اسی جگہ آنے کو کہا جہاں وہ پہلے ملے تھے آندھرے دیرے پارک میں بیٹھا پر وہاں پہنچ گیا تھا ویچورا نے نوٹوں کا بریف کیس اس کے آگے رکھ دیا اور اس نے اپنے کوٹ کی جیپ سے ایک موٹا لفافہ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا برجٹ کے بارے میں سبھی سوچنائیں اسی لفافے میں ہے اس کے علاوہ اس لفافے میں تین پاسپورٹ بھی ہیں ایک اٹیلین ایک برٹش اور ایک فرنچ تینوں آندھرے دیووز کے نام پر بنائے گئے ہیں ان میں ایک فون نمبر بھی ہے تم اس پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو لیکن تم وہ نمبر صرف کسی امرجنسی کی حالت میں ہی ڈائل کروگے ویسے نہیں اتنا کہہ کر ویچورا وہاں سے چلا گیا دیرے نے وہ لفافہ بریف کیس میں رکھ لیا اس وقت وہ کافی اداس لگ رہا تھا پھر وہ بریف کیس اٹھا کر پاک سے باہر نکل گیا پیریس سے مارسلز تک پانس سو میل کا فاصلہ تھا جو دیرے نے آٹھ ہی گھنٹے میں تیہ کر لیا تھا آدھی رات کو وہ وہاں پہنچا اور ایک ہوتل میں ٹھہر گیا وہاں پہنچ کر اس نے لفافے کی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا اس لفافے میں بریجٹ کا ڈیٹا اور کچھ تصویریں تھیں ایک تصویر سے دیرے کی نظر نہیں اٹھ رہی تھی وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی اس پر لکھا تھا لیو سی این بریجٹ کی بیٹی اس کے بعد وہ آرام سے پڑھ کر سو گیا اگلے دن سوے صویرے ہی وہ ایک شاندار بنگلے کی نگرانی کرنے پہنچ گیا کافی دیر تک بنگلے سے نہ تو کوئی بہار آیا اور نہ کوئی اندر گیا دوپہر بعد ایک لال رنگ کی سپورٹس کار تیز رفتار سے بہار نکل گئی تھی اور اس کی کار اور اس کی کار کے پاس سے پھر راتے بھرتے ہوئے نکلی دیرے کو ہوا میں لہراتے ہوئے سنہرے بالوں کی جھلک دکھائی دی آگے ایک موڑ تھا وہاں مڑ کر وہ کار آنکھوں سے اوجل ہو گئی دیرے نے اس کی کار کا پیچھا کرنا چاہا لیکن ناکام رہا ویچورہ ہوتل ریفن میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا پتے کھل رہا تھا تب ہی ویچورہ کا فون آیا جو کوویکن نے کیا تھا اور اسے پول کے نیچے مننے کو کہا تھا ویچورہ اپنی کار لے کر وہاں پہنچ گیا اتنے صویرے کیا بات ہو گئی ویچورہ نے کہا دو دن پہلے ترکی میں افیم کی ایک بڑی فصل کٹی گئی تھی اور اس بھاری افیم کی مورفن منا دی گئی ہے اس نے بتایا تمہیں کیسے پتا چلا ویچورہ نے پوچھا مینیری نام کے ایک انفارمر سے وہ آدمی بھروسی کا ہے ہاں اس نے بتایا پھر کوویکن نے دور کھڑی مینیری کی طرف اشارہ کیا ویچورہ اسے گھوڑ سے دیکھنے لگا وہ اس وقت اپنی موٹر سائیکل پر سوار تھا پول سے سوگچ کے فاصلے پر ایک بیلڈنگ سے ہنڈری اور ڈورا نام کا آدمی ان تینوں کو دربین سے دیکھ رہا تھا اور اندازہ لگا رہے تھے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں ویچورہ نے کٹھور آواز میں مینیری سے پوچھا مارفن کے خریدار کا نام کیا ہے برجرڈ اس نے بتایا اب میرا پیسہ مجھے دے دو تمہارا پیسہ مل جائے گا وہ میرے پاس سیف ہے کوویکن نے کہا باقی کے انفرمیشن لینے کے بعد انہوں نے آدھے پیسے مینیری کو دے دیے جنے لے کر وہ تورنٹ نکل گیا اس کے جانے کے بعد وہ تینوں سیدھے ایلن بار ریسٹروں کی طرف روانہ ہو گئے بہا پہنچ کر انہوں نے ویسکی کا آرڈر دیا ویسکی آ جانے پر وہ دونوں دھیرے دھیرے ویسکی کے گھونٹ بھرنے لگے اس وقت ویچورہ سوچ رہا تھا یہ ایک اصیلیت تھی میں نے جو برجٹ کی ہتھیا کروانے کیلئے ایک پیشیور ہتھیارے کو کرائے پر لیا ہے یہ سراسر میرا پاگلپن ہے مجھے آندھے کو تورنٹ کسی طرح روک نہ ہوگا اگلے دن آندھے نے پھر لیوسین کا پیشا کیا پیچھے کرتے وقت اس نے اپنی کار اسپورٹس کار کے آگے نکال لی تھی یہ دیکھ کر لیوسین نے بھی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور اس کی کار سے اپنی کار کو لے کر آگے نکل گئی پورے راستے وہ اسی طرح کرتے رہے پھر آخیر میں یارٹ کلاب میں پہنچے وہاں پہنچ کر لیوسین نے اس سے مسکرا کر پوچھا تم گاڑی کافی اچھی جلا لیتے ہو ویسے تمہارا نام کیا ہے مجھے آندھے ڈیواز کہتے ہیں اس نے اپنا جالی نام بتایا میں لیوسین بریجرٹ ہوں اس نے بتایا اچھے یہ بتاؤ تمہیں بھوگ لگی ہے جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے لگ رہی ہے اس کی بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی اچھے یہ بتاؤ تم کون ہو میں نے تمہیں بتایا تو تھا میں آندھے ڈیواز ہو یہ تو تمہارا نام ہے تم ہو کون میں فرانس کا ایک کوی ہوں جس کی کویتائیں کوئی پبلکیشن چھاپنے کو تیار نہیں ہوتا اس کی بات سن کر وہ کھل کھلا کر ہزوٹھی اچھے یہ بتاؤ تم کویتائی لکھنے کے لابا اور کیا کرتے ہو گہرے سمندر میں مچلیاں بگڑتا ہوں جوا کھلتا ہوں اور شراب پیتا ہوں آرے ان چیزوں کی تو میں بھی رسیا ہوں وہ بولی ویسے تم یہاں کیا کرنے آئے ہو تمہاری تلاش میں آیا ہوں تب ہی ویٹر ویسکی لے کر آیا اور وہ دونوں ویسکی کی چسکیاں لینے لگے پھر انہوں نے لنچ کیا اس دوران اس نے لیو سین سے کافی جانکاریاں حاصل کر لی تھی جنہیں لینے کے بعد اسے پتا چلا کہ لیو سین اپنے باپ کی اصلی دھندے سے انجان تھی چلتے وقت آندرے نے پوچھا لائنس تو ہم نے کر لیا اب ڈینر کا وقت بھی بتا دو ڈینر ہم سات بجے کریں گے تم میرے گھر آ جانا لیو سین بولی میں تو مزاک کر رہا تھا لیکن میں مزاک نہیں کرتی تو میں ضرور آنا ہوگا پھر اس نے اپنے گھر کا پتا اسے سمجھا دیا اور وہ کلپ سے باہر آ گئے شام ہوتے ہی آندرے تیار ہو کر بریجٹ بلا پہنچ گیا جہاں لیو سین پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی وہاں اس نے آندرے کا انٹرڈکشن اپنے پتا بریجٹ سے کر آیا اور پھر اپنا آلی شان بنگلا گھمائیا اس دوران آندرے نے اس بنگلے کا باریکی سے پورا نیرکشن کر لیا تھا اور گھر کے ایک ایک میمبر سے بھی ملا تھا ڈینر کے بعد لیو سین نے دھیرے سے پوچھا کیا تم ٹینس کھیلنا پسند کروگے ٹینس نہیں ٹیبل ٹینس تمہیں ٹیبل ٹینس کھیلنا آتا ہے لیو سین نے حیرانی سے پوچھا میں تمہیں ایک ہی بازی میں ہرا دوں گا ایسا نہیں ہو سکتا شرط لگا لو آندرے نے کہا بولو کیا شرط لگاتے ہو پھر وہ دونوں ٹیبل ٹینس کھیلنے لگے آندرے نے اسے ہرا دیا تم ہار گئیں آپ کیس دو لو لیو سین نے اپنی دونوں ماہیں اس کے گلے میں ڈال دی اور کس لے لیا آندرے نے لیو سین کی باہیں اپنے گلے سے اٹھا کر اسے پیچھے دھکیل دیا لیو سین نے ہیرانی سے اس کی طرف دیکھا پیار اکیلے میں کیا جاتا ہے نہ کہ ٹی وی کے پردے پر آندرے نے چھت پر لگے کلوز سرکیٹ ٹی وی کے لے انس کی طرف اشارہ کیا وہ تو پاپا نے پرائیویسی کیلئے لگوائی ہوئے ہیں جو کچھ بھی ہو ادھر جیکوز ویزرڈ اپنے سٹڈی روم میں بیٹھا ان کی ساری باتچیٹ ٹی وی پر دیکھ سن رہا تھا آندرے کی اس بات کو سن کر وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت ہی چوکس اور ساوڑھان انسان ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محض ایک پلے بائی ہونے کی بجائے کچھ اور ہی ہو اس خیال سے ویزرڈ کچھ بیچین سا ہو گیا اس نے ویلسن ملا میں فون ملایا اور فون اٹھے جانے پر ویلسن سے پوچھا تمہارے علاوہ وہاں اور کون ہے مستر کامیکٹ اسے فون دو تھوڑی دیر بعد جب کامیکٹ فون پر آیا تو برجرڈ نے پوچھا تم اسے کیوں ملنے آئے تھے لازار نے مجھے اپنے میکینک جان فوریر کے بارے میں ریپورٹ دی تھی میں وہی ریپورٹ آپ کو پیش کرنے آیا ہوں فوریر نے ڈیٹیکٹیف فون گرس کو ریپورٹ دی ہے کہ وہ مال 18 تاریخ کو یہاں پہنچے گا لیکن یہ پتہ نہیں چل پایا کہ کونسی جگہ پر پہنچے گا فون گرس نے اسے ہزار ڈالر کا لالش دیا ہے اور جگہ کا نام پتہ کرنے کو کہا ہے تو تم فلال اسے اس بات کا پتہ لگانے دو اور یہ بتاؤ تمہاری کار کہاں کھڑی ہے نیچے آپ کے پورٹکوں میں وہاں کوئی اور کار بھی دیکھی تھی ایک پیلی سپورٹس کار تھی دیکھو وہ پیلی سپورٹس کار میری لڑکی کے مہمان کی ہے جب وہ یہاں سے روانہ ہو تو تم اس کا پیچھا کرنا تو اپنی کار اس کی کار کے پاس سے پھورا نہ ڈالو تاکہ اسے کسی طرح کا شک نہ ہو تب آندھر وہاں سے روانہ ہو کر اپنی پیلی سپورٹس کار میں آ کر بیٹھا تو برجڈ پورا کریا کلاپ اپنے سی سی ٹی وی کی سکرین پر دیکھ رہا تھا وہاں باہر پورچ میں کامیٹ کی کار نہیں تھی یہ دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا اسے یقین تھا کہ کل تک آندھرے کی ریپورٹ مل جائے گی سنڈے کے دن آندھرے ویلا پہنچا اور لیوسین کو اپنے ساتھ لے کر اپنی گاڑی ویلا سے باہر کی اور موڑ لی باہر آتے ہی لیوسین نے کہا پاپا تمہیں کل لنچ کا انفیڈیشن دینا چاہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آندھرے سے کوئی ذکر مت کرنا میں خود اسے انفیڈیشن دوں گا تو اس میں کیا برائی ہے تم مجھے نہ بتاتی جب وہ مجھے انفیڈیشن دیتے تم ایکسیپٹ کر لیتا میں تمہیں سافدھان کر دینا چاہتی تھی اس لیے تمہیں نے تمہیں بتایا ہے کس بارے میں وہ تم سے میری مانگنی کے بارے میں سوچ رہی ہیں وہ تم سے باتوں باتوں میں تمہاری بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کریں گے شاید تمہیں برا لگے وہ بولی اس میں برا لگنے والی کھونسی بات ہے باتوں باتوں میں ریسٹورنٹ پہنچ گئے وہاں انہوں نے لنچ کیا لنچ کے بعد لیو سی این آندھرے کو اپنے ساتھ بلا لے گئی وہاں ویزرڈ نے آندھرے کو اگلے دن لنچ کے لیے انوائٹ کیا جو اس نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اگلے دن کام ایک ویزرڈ سے ملا بولو کیا کہنا چاہتے ہو میں آپ کو آندھرے دیواز کے بارے میں بتانے آیا ہوں وہ پیلی سپورٹس جو آندھرے چلاتا ہے وہ کار ایک آندھرے دیرے نام کے آدمی کے نام پر ریسٹر ہے اور آندھرے دیرے کا حلیہ ہو بہو ڈیواز جیسا ہے یہ سن کر برزرڈ کی آنکھیں چھوڑی ہو گئیں وہ بولا اس کی نگاہ میرے پیسے پر ہے میں آپ سے ایگری نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس کافی پیسہ ہے کام کیا کرتا ہے اس کا کوئی تیہ کام نہیں ہے میرے خیال سے تمہیں اس کے سامان کی تلاشی لینی چاہیے برزرڈ نے کہا آج وہ میرے ساتھ لنچ کیلئے جا رہا ہے میں اسے ڈیڑھ گھنٹے تک بیزی رکھوں گا اس دوران تم اپنا پورا کام نپٹا لینا ٹھیک ہے تم نے اس انفارمر کے بارے میں کوئی سوچا جو لازار کے یہاں کام کرتا ہے میں نے لازار کے ساتھ مل کر اس کا پورا انتظام کر دیا ہے اس نے بتایا پھر وہ وہاں سے اٹھ کر بلا سے باہر نکل آیا اُدھر اسٹیف وچورہ چار دن سے سویا نہیں تھا اس لئے آج وہ پوری نین بھر کر سویا تھا پھر وہ نہا دھو کر سیدھا برائک کے پاس پہنچا کیا بات ہے آج صبح صبح اوہرے برائک نے پوچھا میں اپنا پلان بدلنا چاہتا ہوں میں سمجھا نہیں تم برجٹ کی ہتیاں نہیں کروانا چاہتے برجٹ سے میں کسی اور ترہ نپٹوں گا کیسے یہ سب چھوڑو تم کسی بھی ترہ فون کر کے آندرے کو روکو برائک اب یہ نہیں ہو سکتا میں کچھ نہیں سننا چاہتا تو میں کسی بھی ترہ اسے روکنا ہوگا وہ بولا برائک مجبور ہو کر مارسلز کا فون نمبر ڈائل کرنے لگا اُدھر برجٹ لیوسین میری اور دیرے لنچ کے لیے یارٹ کلاپ پہنچے وہاں برجٹ نے آندرے کو اپنا داماد نہیں بلکہ اپنا پریتی دوندی سمجھ کر کردنا شروع کیا لیکن آندرے نے بھی برجٹ کے ہر سوال کو اس طرح سے گول کیا کہ اس نے اپنے بارے میں برجٹ کے کچھ پلے نہیں پڑنے دیا برجٹ اس کی ٹالمٹول کو اچھی طرح سے بھاب گیا تھا ادھر دیرے کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بچنے لگی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ برجٹ کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا چل چکا ہے تب ایک بیٹر نے برجٹ سے آ کر بتایا کہ اس کا فون ہے اور وہ فون اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا ہیلو اس نے ریسیور کانس سے لگایا فوریر کو ٹھکہ نے لگا دیا گیا ہے دوسری طرف سے کام ایک نے بتایا بیری گوڈ اور کچھ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دیرے اپنا نام بدل کر پیریس سے یہاں کیوں آیا ہے کس لیے اس کا پولیس میں تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے لیکن آج صبح پیریس پولیس نے یہ کہا کہ یہ خطیاں اور ڈکیتی کانڈ میں دیرے سے پوچھتاچ کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب دیرے ایک بھوڑا ہے وہ سوچتے ہو بولا تم کہاں سے بول رہے ہو ہائی رائیس کے پاس سے اس نے بتایا اب یہاں سے جا کر دیرے کے سامان کی تلاشی لینی ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے تم وہی رکو میں ابھی کچھ دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور ڈائننگ ٹیبل پر واپس آ کر بولا ایکسکیوز می مجھے ضروری کام ہے پھر وہ دیرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تم میرے ساتھ چلوگے کافی نہیں پییں گے باپا لیو سین نے کہا باقت نہیں ہے آ رہے ہو دی ڈیووس دیرے نے چوک کر اس کی طرف دیکھا اس نے برجٹ کی چوک پکڑ لی تھی دیرے سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی زبان کی بھول نہیں بلکہ جان بوچ کر اس نے کہا تھا اگر تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو تو اپنی گاڑی ان عورتوں کو دے دو یہ اس میں گھر چلی جائیں گی برجٹ نے کہا دیرے نے گاڑی کی چابی لیو سین کو دے دی اور ڈائننگ روم سے باہر نکل آیا یہاں کر برجٹ نے کہا میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ تمہیں اپنے کام میں شامل کر لیا جائے مجھے نوکری کی تلاش نہیں ہے اور ویسے بھی بزنس میں میں زیرو ہوں دیرے نے کہا میں تم سے بزنس کا کام نہیں لینا چاہتا میں تمہاری قابلیت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں مثلاً اس بارے میں راستیں بات کریں گے اتنا کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے ڈرائیونگ سیٹ برجٹ نے سمال لی تھی اور دیرے اس کی برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا برجٹ کا باڑی گارڈ ویلسن پیچھے کی طرف سیٹ پر بیٹھا تھا ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں دیرے نے پوچھا میں ایک آئی رائز بیلڈنگ اپارٹمنٹ بنوا رہا ہوں ہم وہیں جا رہے ہیں آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے آپ میرے بارے میں کچھ جانتے ہیں دیرے نے اندازہ لگایا میں جانتا ہو کہ آپ ڈواس نہیں ہیں آپ کا نام آندرے دیرے ہے اور کیا جانتے ہیں آپ میرے بارے میں میں یہ بھی جانتا ہو کہ تم نے پیریس کس وجہ سے چھوڑا ہے وہ وجہ کیا ہے مجھے بتائیے تم خود ہی بتا دو تو اچھا ہوگا میں نے پیریس اس لیے چھوڑا تھا کیونکہ مجھے مارسلز زیادہ پسند ہے باتوں ہی باتوں میں وہ ہائی رائز اپارٹمنٹ پہنچے وہاں ایک بھی مزدور نہیں تھا پھر برزرڈ نے ویلسن کو نیچے چھوڑ کر دیرے کو ساتھ لیا اور لفٹ سے بیلڈنگ کی سب سے اونچی امارت پر پہنچا جو کافی اونچی تھی دیرے کے سارے شک دور ہو گئے تھے کہ برزرڈ کو اس پر ذرا بھی شک نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ویلسن کو نیچے چھوڑ کر نہیں آتا اوپر برزرڈ نے اس سے کہا میرے لئے کام کروگے کونسا کام دیرے نے پوچھا وہ جو دو آدمی کھڑے ہیں تو میں ان میں سے نیلے سوٹ والے کا خون کرنا ہے ابھی جیسے ہی موقع ملے برزرڈ نے کہا ٹھیک ہے میرا ان سے انٹرڈکشن کرائیے دیرے نے کہا ابھی لو اتنا کہہ کر وہ دیروں کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھا پہلے اس نے ان کا انٹرڈکشن کامیٹ سے کروایا پھر وہ ان دونوں کے پاس پہنچا ان سے ملو برزرڈ نے نیلے سوٹ والے آدمی کی طرف اشارہ کیا یہ منیری ہے پھر وہ دیرے کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے واپس آ گیا اور دیرے نے باتوں ہی باتوں میں منیری کو پیتیس منزل اوچھی مارت سے نیچے پھیک دیا اپنا کام بورا کر کے وہ کامیٹ کے ساتھ وہاں سے واپس چلا آیا چلتے سمجھ کامیٹ نے منیری کا چہنہ ایٹ سے کچل دیا تھا اور اس کی جیپ سے سبھی کاغذات نکال کر اس کی جیپ میں دیرے کا پرس رکھ دیا تھا اگلے دن ویچورا اپنے آفیس میں ضروری کاغذوں کا نیرکشن کر رہا تھا تب ہی انسپیکٹر برائک نے اسے آ کر انفومیشن دی کہ دیرے ایک اوچی بیلڈنگ سے گر کر مر گیا ہے اس کی جیپ سے آندرے ڈیواز کا ویجٹنگ کارڈ ملا ہے ویچورا شن میں نہار رہا تھا اسے شک تھا کہ یہ قتل بھی برجٹ نہیں کروایا تھا پھر اس نے انٹرکوم کا بٹن دبا کر لوڑا سے مارسیلز کی دو ٹک ٹی بک کرنے کو کہا ادھر برجٹ دیرے کے کام سے بہت خوش تھا اور اس نے اسے اپنے کام میں شامل کر لیا اسے دیرے کافی پسند آیا تھا لیکن اگلے ہی دن کام ایک دنے آ کر برجٹ کو دیرے کے بارے میں بتایا میں نے دیرے کے کمرے کی تلاشی لی تھی اس کے سوٹ کیس میں میں نے ایک بہت بڑا لفافہ دیکھا تھا اس میں کچھ ایسے کاکزات ہیں جس میں آپ کے بارے میں ڈیٹیلز جانکاریاں تھیں آپ کی عادتیں کیا ہیں آپ کہاں جاتے ہیں آپ کی سیکیوریٹی کا انتظام اور اس کے علاوہ ایک میپ جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ آپ کی ولا کہاں ہے اور کن رازتوں سے ہو کر یہاں تک پہنچا جا سکتا ہے اس لفافے میں آپ کی اور آپ کے پریوار اور نوکروں اور آپ کے ساتھ سب ہی ساتھیوں کی فوٹو بھی ہے جن پر ان سب کا نام اور ہلیہ لکھا ہوا ہے ساری بات سننے کے بعد وہ بولا اس کا مطلب کسی نے میری ہتیا کرانے کے مقصد سے یہاں بھیجا ہے لیکن وہ کون ہو سکتا ہے اسٹیف ویچیورا کومیڈ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا وہ ایک پولیس عدی کاری ہے کسی سے نپٹنے کے لیے پولیس والے کبھی کسی پیشیور قاتل کو کام میں نہیں لاتے اب دیرے کا کیا کرنا ہے اسے اپنے ہی موت مرنا ہوگا اسے تم کسی طرح میرے پاس لے آنا کچھ ہی دیر میں کامیڈ دیرے کو لے کر بریزٹ کے سٹاڈی روم میں پہنچا وہاں بریزٹ نے اسے اپنی پوری یوجنا سمجھا کر آل سیکھ اپنگر کی طرف ریوانہ کر دیا اس کا ایک آدمی راؤزینٹ اس کے ساتھ تھا ادھر اسٹیف ویچیورا مارسلز پہنچ کر انسپیکٹر مارسیک سے ملا اس نے وہاں ویچیورا کا انٹرڈکشن ڈیٹیکٹیو فاغرس اور کمانڈر ٹوپارٹ سے کروایا ویچیورا نے انسپیکٹر سے کہا میں کمرہ نمبر 26 میں ٹھہرا ہوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دیرے کی باڈی کہاں ہے مورچری میں پھر وہ سب باڈی کی شناکت کے لیے مورچری پہنچے لاش کا چہرہ تو پہچاننے میں نہیں آیا تھا لیکن جو پرس لاش کی جیب سے برامد ہوا تھا اس میں آندر دیواز کا آئیڈنٹیٹی کارڈ ملا اور اس پرس میں کافی پیسے بھی تھے جنہیں دیکھ کر ویچیورا سوچ میں پڑ گیا اس کی لاشت سے کوئی ہتیار برامد نہیں ہوا اس کے ہوتل میں بھی کوئی ہتیار برامد نہیں ہوا انسپیکٹر نے بتایا بڑی عجیب بات ہے کہ ایک پیشورا پرادی کے پاس کوئی ہتیار نہیں ملا اور اس کے پرس کی رکم بھی جیوں کی طور رکھی ہوئی ہے ادھر راو جینڈ اور دیرے فارم ہاؤس سے روانہ ہو کر بنکرز پہنچ چکے تھے دس بجے کے قریب ایک کار کی ہیڈ لائٹ تکھائی دینے لگی یہ ان کا پرفیکٹ سگنل ہے راو جینڈ نے کہا وہ بالکل صحیح وقت پر آئے ہیں گاڑی میں تین لوگ تھے ان میں سے دو لوگ اتر کر راو جینڈ اور دیرے کے پاس آئے تیسرا گاڑی میں بیٹھا تھا ان میں سے ایک آدمی نے کہا تم ہمارے لئے کیا لائے ہو دیرے نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگوں نے تھما دیا اس آدمی نے بیک کھول کر دیکھا اس میں نوٹوں کی بجائے سفید رنگ کے پاورڈر کے پیکٹ تھے دیرے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اس نے اپنا ریوالور نکالنے کی کوشش کی لیکن پیچھے سے راو جینڈ نے اس کی کمار سے ریوالور کی نال سٹار کی تھی یہ دیکھ کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا آخر یہ معاملہ کیا ہے دیرے نے پوچھا ہم لوگ کسٹم آفیسر ہیں اور تمہیں گرفتار کرتے ہیں اس آدمی نے بتایا کس جرم میں غیر قانونی طریقے سے ڈرکس رکھنے کی جرم میں اچانک دیرے میں بجلی جیسی پھرتی آگئی اور وہ وہاں سے کار لکر بھاگ نکلا ان لوگوں نے دیرے کا پیچھا کیا لیکن ان کے ہاتھ نہیں آیا اور وہاں سے کافی دور نکل جانے پر اس نے ایک سستے سے ہٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا اگلے دن اس کی ویچورا کافی شاپ میں بیٹھا انسپیکٹر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد انسپیکٹر وہاں پہنچا تو اس نے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کل رات مل ہاؤس کے پاس تھوڑی سی ہیروین پکڑی گئی ہے ویچورا سوچتے ہوئے بولا میرا خیال ہے یہ ایک چال تھی تاکہ ہمارا دھیان اٹھارہ تاریخ سے ہٹ جائے تمہارا اندازہ ٹھیک ہے وہ آدمی پکڑے گئے ہوں گے ویچورا نے پوچھا وہ دو آدمی تھے ان میں سے ایک پکڑا گیا اور دوسرا بھاگ گیا انسپیکٹر نے بتایا وہ جو آدمی بھاگا ہے وہ کون ہو سکتا ہے آندرے انسپیکٹر نے بتایا ویچورا ایک آئیک ہی جوک پڑا لیکن آندرے کی باڈی تو ہم نے مورچری میں دیکھی تھی وہ دھیرے کی لاش نہیں منیری کی تھی فنگر پرنٹ سے اس بات کا پتا چلا ہے کیا اس بات کا پتا چلا کہ برجٹ کی مارفن کہاں اور کب پہنچے گی ہم زیادہ سے زیادہ برجٹ پر نظر رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا ویچورا نے کہا اٹھارہ تاریخ میں صرف تین دن باقی ہیں ادھر میامی میں دیرے نے دیکھا کہ شام ہو چکی ہے اس نے وہاں سے لوسین کو پھون کیا اور اسے یارٹ کلاب آنے کیلئے کہا اس کا یہ فون برجٹ نے بھی سن لیا تھا اور دیرے اس بات کو جانتا تھا ایسا اس نے جانبوچ کر کیا تھا وہ دس منٹ میں ہی یارٹ کلاب پہنچ گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا برجٹ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اسے ٹھکانے لگا سکے لیکن اس سے پہلے ہنری وہاں پہنچ گیا اور دیرے نے اسے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا وہ برجٹ کو بھی ٹھکانے لگا دینا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی وہاں پولیس آ گئی اور دیرے کو وہاں سے ترنت نکلنا پڑا جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو رات کے نو بجے تھے دیرے نے نیوز سننے کیلئے ریڈیو کھولا اس میں نیوز اس طرح تھی دیرے نام کی آدمی نے آج دوپیرے کھرے رنگ کی فورڈ کار کرائے پر لی ہے اس کار کا نمبر ہے ایچ ٹو زیرو سیون وان تھری ہے آپ سب سے انوروت ہے کہ اس رنگ اور نمبر کی کار دیکھتے ہی نزدیکی پولیس چوکی میں کانٹیکٹ کریں دیرے نے من میں سوچا کہ اس کا تو معاملہ ہی غراب ہو گیا ہے اسے ترنت مارسل سے پیریس کیلئے نکل جانا چاہیے دیرے موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا اس نے اپنی کار راستے میں ہی چھوڑ دی تھی اور چپ چاپ ایک سبزی کے ٹرک پر شڑ گیا تھا وہ کسی طرح مارسلز پہنچ کر ویچیورہ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا تھا پولیس کی نظریں بچا کر وہ کسی طرح مارسلز پہنچا وہاں پہنچ کر اس نے ویچیورہ کو پیریس میں پھون ملایا پھون اس کی سیکریٹری نے اٹھایا تھا ویچیورہ وہاں نہیں تھا اس لیے ویچیورہ کے لیے میسے چھوڑ دیا اور اپنے پرانے ہوتل میں آ کر اس کے پھون کا انتظار کرنے لگا ویچیورہ کو اس نے وہی کا نمبر دیا تھا رات کے دس بجے لگتار پھون کی گھنٹی بچنے لگی دیرے نے پھون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا ییس دیرے نے کہا مجھے تمہارا میسیج مل گیا تھا ویچیورہ نے دوسری طرف سے کہا میں مارسلز سے ہی بول رہا ہوں بہت خوب میں تم سے کب مل سکتا ہوں کب ہی بھی میں میکسنر ہوتل میں ٹھہرا ہوں ویچیورہ نے بتایا تم کہاں ملوگے گرینڈ ہوتل کے باہر فون بوت پر پہنچ جاؤ میں وہی تمہارا انتظار کروں گا اتنا کھے کر فون کٹ گیا دیرے ترنت وہاں سے ٹیلی فون بوت کی طرف روانہ ہو گیا ویچیورہ بھی وہاں پہنچ چکا تھا دونوں ایک سیف جگہ پر آ گئے میرے خلاف یہ بینگ ڈکے تھی کہ کیا ماملہ ہے دیرے نے پوچھا پولیس میرے پیچھے پڑی ہے وہ ماملہ میں نے گڑا تھا ویچیورہ نے بتایا کیوں کیونکہ مجھے تمہارا پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں تھا اور میں برزٹ کی حد تیاروکنا چاہتا تھا تم نے کیا اپنا فیصلہ بدل لیا ہے دیرے نے پوچھا ہاں کیونکہ اس کے پاس بیس لاکھ روپے کی مارفن آ رہی ہے اس لیے میں ہی اس سے نپٹوں گا اس برزٹ کے بچے نے مجھے مل ہاؤز بھیج کر بوری طرح فسادیا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا سب سے پہلے تو پولیس سے میری جان بچاؤ اس کا انتظام میں کر دوں گا ویچیورہ نے کہا لیکن تو میں اس کی قیمت چکانی پڑے گی کیسی قیمت تو میں برزٹ کو پکڑوانے میں میری مدد کرنی ہوگی منظور ہے اس نے کہا لیکن میری اس پورس کارز تو مجھے دلا دو وہ برزٹ کی ولا میں کھڑی ہے میں اسے مانگ آنے کا انتظام کرتا ہوں ویچیورہ نے کہا پھر وہ دونوں وہاں سے اپنی منزل کی طرف جانے کیلئے مڑ گئے تھے ہوتل دہ لانس پہنچ کر دیرے نے سب سے پہلے اپنا پسٹول صاف کر کے اس میں نیا سائلنسر جوڑا اور ساف سترے کپڑے پہن کر تیار ہو گیا اسی وقت ویچیورہ کا فون آ گیا اس نے بتایا کہ اس کی اس پورس کارز کل رات سے پولیس اسٹیشن پر کھڑی ہے وہ پولیس کو سڑک پر کھڑی ملی تھی یہ سن کر دیرے نے تمنان کی سانس لی اگلے دن دیرے اپنے روم میں ہی تھا کہ تب ہی دروازے پر دستک ہوئی دیرے نے دروازہ کھولا آنے والا ویچیورہ تھا اس نے ویچیورہ کے اندر آنے کے بعد سٹکنی لگا دی تم دھکافی سافدھان ہو ویچیورہ نے پوچھا کیا کروں حالاتھی کچھ ایسے چل رہے ہیں دیرے نے بتایا ویسے کیسے آنا ہوا انسپیکٹر مارسیک نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں اوپر سے یہ آدیش ملے ہیں کہ برزٹ یا اس کے ساتھیوں پر کسی طرح کی کوئی نگرانی نہ رکھی جائے اس کا مطلب اب ہم دونوں کو ہی برزٹ سے نپٹنا ہوگا دیرے نے کہا ہاں ویچیورہ نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس ڈینر کا کالا سوٹ ہے نہیں تو پھر جاؤ اپنے لئے ایک ڈینر سوٹ خرید کر لاؤ ہم دونوں برزٹ کی ڈینر پارٹی میں جائیں گے آج رات ہی وہ ڈینر پارٹی دے رہا ہے اور آج رات کو ہی مورفن کی کنسائنمنٹ پہنچنی ہے میں دیکھتا ہوں وہ میری آنکھوں میں کیسے دھول جھوکتا ہے ڈینر پارٹی شام سات بجے شروع ہو چکی تھی ویچیورہ اور دیرے بھی وہاں پہنچ چکے تھے کچھ ہی دیر میں پورا ہال مہمانوں سے بھر گیا تھا جیکویس بیزرڈ اپنی رکھیل کے ساتھ ڈائننگ روم میں داخل ہوا اس کے پیچھے اس کی بیٹی لوسی این ایک ہینڈسم لڑکے کے ساتھ آ رہی تھی بریجرٹس کا باڈی گارڈ ویلسن بھی وہاں ایک کرسی پر موجود تھا اور کامیک بھی پارٹی میں نظر رکھ رہا تھا دیرے اور ویچیورہ کی نظر انہی پر ٹکی تھی اچانک لوسی این کی نظر دیرے پر پڑی تو اس نے نفرت کی نظر سے اس کی طرف دیکھا اچانک دیرے نے دیکھا کہ بریجرٹ ویلسن اور کامیکڈ پارٹی سے غیب تھے بریجرٹ کی رکھیل میری کسی عورت سے بات کر رہی تھی وہ لوگ اچانک کہاں غائب ہو گئے ٹھہرو میں ابھی پتا لگا کر آتا ہوں دیرے کی طرف بڑھا اس نے میری سے بریجرٹ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ ضروری فون کو الٹین کرنے گئے ہیں یہ سن کر وہ واپس ویچیورہ کے پاس آیا اور بولا مجھے یاد ہے کہ پچھلے منگل جب میں سٹڈی روم میں تھا تو اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ اٹھارہ کی رات کو ڈینر پارٹی کے دوران میں تمہیں ویونس آئرس پر ملوں گا یہ ویونس آئرس کہاں ہیں دیچیورہ نے پوچھا آؤ پتہ کرتے ہیں کہتے ہوئے دیرے بار کی طرف بڑھا ویچیورہ اس کے پیچھے تھا بارٹینڈروں کی میز پر پہنچ کر دیرے نے کہا ہمارے لے دو اسکوچ اور سوڈا اور یہ بتاؤ کہ یہ ویونس آئرس کہاں پر ہے الڈیریم کوارٹر کے علاقے میں میامی ہوتل سے آگے رودالا چیریٹی پر ویچیورہ اور دیرے نے ایک ہی گھوٹ میں اپنی اسکوچ ختم کی اور ہوتل سے باہر نکل کر دیرے کی اسپورٹس کار میں سوار ہو کر رودالا چیریٹی کی اور چل دیئے جب وہ رودالا چیریٹی پہنچے تو دیرے نے اپنی کار کی سپیٹ کم کر دی اچانک اس کی نظر ایک بورٹ پر پڑی جس پر لکھا تھا ٹیبرن دو ویونس آئرس اسی وقت ویچیورہ نے دیرے سے پوچھا برزرٹ کیا رولز روئس چلاتا ہے ہاں دیرے نے بتا ہے میں نے پیچھے ایک رولز روئس دیکھی ہے تو پھر وہی ہوگا ہم بھی انہیس آئرس سے تھوڑا آگے نکل آئے ہیں دیرے نے کہا پھر وہ دونوں گاڑی سے اتر کر پیدل چلنے لگے وہاں ایک رولز روئس کار کھڑی تھی اس کے سامنے ہی ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی ان دونوں کی نظر کار پر تھی اسی وقت رولز روئس کا پچھلا دروازہ کھلا اور اس میں سے ویلزن نیچے اتر کر ٹہلنے لگا موقع پا کر ویچورا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور دیرے اس کے پیچھے کھڑا تھا بہت اچھا ہوا تم سامنے آ گئے ویچورا نے کہا میں راستہ بھول گیا تھا تمہیں جانا کہاں ہے دلسن نے پوچھا اسی پل دیرے نے پیچھے سے ایک زوردار گوزا اس کی پیٹ پر جمعیا اور وہ ویچورا پر جا کر کر پڑا پھر ویچورا نے اسے پکڑ کر اس کی پسٹول اپنے قبضے میں لے لی اور اس کے بعد اس کی جم کر پٹائی کی پھر ویچورا نے پوچھا برزرڈ کہاں ہے اس نے مارت کی اوپری منزل کی طرف اشارہ کیا اس کے بعد دیرے نے اس کی گردن پر کراٹے چاپ کا ایک وار کر کے اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی اور واپس کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا پھر وہ دونوں مارت کا جائزہ لینے لگے دیرے نے ویچورا سے پوچھا اوپر چلنے کا ارادہ ہے کیا اس کے علاوہ تو کوئی چارہ بھی نہیں ہے وہ دونوں چھپتے چھپاتے بیلڈنگ کی اوپر پہنچے وہاں ایک ہیلیکاپٹر کھڑا تھا ہیلیکاپٹر پائلٹ ہیلیکاپٹر سے بیگ اتار کر کامیٹ کو پکڑا رہا تھا کچھ ہی دوری پر برجٹ کھڑا مارفن کی نگرانی کر رہا تھا کچھ ہی دوری پر ایک ٹرک کھڑا تھا جس کے نیچے سے ایک آدمی کے پیر دکھائی دے رہے تھے اسی وقت برجٹ نے کہا جلدی کرو مجھے واپس پارٹی میں پہنچنا ہے اتنی جلدی مت کرو ویزرٹ ٹرک کی آر میں کھڑے آدمی نے کہا اس کی آواز کو جانی پہچانی سی لگی رہی تھی پھر اچانک ہی وہ آدمی ٹرک کی پیچھے کے سامنے آیا تو بچورہ اور دیرے آواک رہ گئے وہ انسپیکٹر برائک تھا اس نے سامنے آ کر برائک پر پسٹول تانتی ہوئے کہا میں تمہیں اور کامیکٹ کو گولی مارنے آیا ہوں برجٹ تاکہ مورفین کی یہ کنزائنمنٹ تمہارے ہاتھ لگ جائے تب ہی برجٹ نے اپنے کانوں کو کھیچ کر اشارہ کیا اسی پل اس دشا سے بینہ آواز کونسی ہوئی اور ایک گولی ہیلیکوپٹر چانک کو لگی کامیکٹ بجلی کی رفتار سے پیچھے اٹھا لیکن وہ برجٹ کی گولی کی زد میں آ چکا تھا اور وہیں دھیر ہو گیا اسی پل ایک دوسری گولی چلی جو انسپیکٹر بریک کے سینے میں لگی تب ہی ویچورہ اور اندرے اپنی اپنی ریولور تان کر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے پولیس اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو ویچورہ نے کہا ویچورہ نے اوپر کھڑے بندوب دھاریوں پر نشانہ سادھا اور انہیں وہیں دھیر کر دیا اسی وقت برجٹ نے ویچورہ پر نشانہ سادھا وہ ٹرگر دوانے ہی والا تھا کہ دیرے نے اسے کھیچ کر دور کر دیا اور خود اس کی گولی کا نشانہ بن گیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کا شریر وہیں تھنڈا پڑ گیا ویچورہ نے گھوم کر دیرے کی طرف دیکھا اور اس موقع کا پائدہ اٹھا کر ویجرٹ وہاں سے بھاگ نکلا دیرے پر آخری نظر ڈال کر ویچورہ اسی راستے سے بہار آنے لگا جس راستے سے برجٹ بہار بھاگا تھا ویچورہ سیدھا ہوتل پہنچا جہاں پارٹی چل رہی تھی اس نے پوری پارٹی میں نظریں دوڑائیں مگر برجٹ اسے کہیں نظر نہیں آیا پھر آخر میں اس نے برجٹ کی رکھیل سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اوپر فلور پر لوسین کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں ایک پل کی بھی دیری کیے بنا ویچورہ اوپر فلور پر پہنچا اس کی ریوالور میں سائلینسر لگا تھا وہ برجٹ کے ٹھیک پیچھے کھڑا تھا اور برجٹ ڈانس کرنے میں بیزی تھا اس نے سائلینسر لگا ریوالور نکالا اور اسے برجٹ کی کمر سے جوڑ کر ٹرگر دبا دیا ہلکی سی پٹ کی آواز ہوئی پسٹول سے نہ تو کوئی کوندھی نکلی نہ ہی کوئی آواز کیونکہ اس پر چڑا سائلینسر بڑیا قسم کا تھا اسی پل ڈانس کا نمبر ختم ہونے کی وجہ سے میوزک تھم گیا تو یہ تھی آج کی جیم سیڑلی چیز کی چھوٹی مگر بہت فاسٹ اور دلچسپ کہانی یہی خاصیت ہے جیم سیڑلی چیز کی کیونکہ کہانیاں چھوٹی ہوتی ہیں کافی تیز رفتار میں ہوتی ہیں لیکن رومانچ سے بھرپور تو آج کیلئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئی کہانی کے ساتھ اور ہاں جیم سیڑلی چیز کی اور بھی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور جیم سیڑلی کی پلیلسٹ کو چیک کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں